یہاں گاؤں کے ہی دبنگ نے پراتھمک سکول پریسر کے دیر ایکڑ میدان سے ایک ایکڑ کی زمین پر قبضہ کر لیا جس کے چلتے ایک ہیلنے کے لیے اب بچوں کے پاس جگہ بھی نہیں ہے لستیتھی تو یہ ہے کہ سکول کی نئی بلجن بنانے کے لیے بھی جگہ نہیں بچی ہے شکشکوں نے اس کی شکایت بھاگئے ادھیکاریوں کے ساتھ ساتھ پریسر آسل سے بھی کیم اس کے باب جود سکول کی زمین سے قبضہ نہیں ہٹایا گیا نہ ہی اس اور کوئی قدم اٹھائے گئے خود کرنے کے لیے اور اسکول آتے ہیں بیٹھتے رہے تھے نہیں مرتا ہے جگہ یہ بتاو کھلنے کی تجھے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی پھر کھلنے پاتے ہو کیوں ہی ایسا وجہ ہے بتاو اسکول جگہ نہیں ہمارے اسکول میں ہمارے اسکول میں سب لوگ قبضہ کر لیا ہے کھلنے کجھے کے لیے نہیں یہ بس اتر میں کھلتے ہیں بس اتر میں کھلتے ہیں جگہ کے وجہ سے یہ سب بہت سارے سمسی آئے ہیں اور جو سامنے یہ ہے انپرم جکھ رہے وہ آئے دن خراب ہوتا رہتا ہے آئے دن بندرے دن میں اور یہ رسپارما ہے جو بچوں کی اسکول کے پاس میں ہی ہے تو آئے دن اس میں خطرہ ہے کہ ابھی جل گئے رسپارما تو اسے ہٹوانے کا جو کام ہے اس کو کروانا چاہیے یہ ہماری اسکول میں تو تک آپ ہمیں کھلنے کی جگہ ہی نہیں کیونکہ یہ میدان جو ہے بہت ہی چھوٹا ہے گھر کے آنگن ٹائپ کا لگتا ہے اور بچے کو کاراڑ یہ ہے کہ جگہ ہی نہیں ہے اسکول میں آپ لوگ کے دورہ آتکرمن کی شکایت ملی ہے اس میں موقع پہ بھیجا گیا ہے پٹواری پہ اور جو آتکرمن یہ جگہ ہیں ہم کو ناکھ کروا اس پہ ہٹانے کی کروائیتی روحیت کرشب زیادہ جانکاری کے ساتھ مونگیلی سے صحیح یوگی چھوڑ گئے ہیں روحیت کب سے یہ قبضہ کیا ہوا ہے اور ذمہ دار ادھیکاریوں کو سوراج ایکسپریس کے مادھیم سے پتا چلتا ہے کہ اسکول کی زمین پر قبضہ کر لیا گیا ہے کیا کوئی ذمہ دار اور چک نیرکسوں کے لیے نہیں پہنچتا دیکھیں بتا دوں کہ یہ پورا جو معاملہ ہے مونگیلی جنپس کے پتاپور سنکول کے اندر انترگرد توتا کاپا گاؤں ہے وہاں کا پراتمیک اسکول ہے اور اسکول کی زمین ڈیڑھ اکر کی ہے جبکہ ورطمان میں ایک اکر کی زمین پر گاؤں کے دبنگوں کے دوارہ کرجہ کر لیا گیا ہے اور بمسکل اب پچاس جس مل کی زمین ہے جو کی ابھی چیتی ہے کہ بچوں کے لیے کھلنے کھلنے کے لیے میدان نہیں ہیں ایسے میں کھیل کی دنیا سے بچے ونچید ہو جا رہے ہیں اور بری بات یہ ہے کہ اس کی سکایت اسکول کے اور سے اسکول پرابندن کے اور سے لگا تار سکچوں بھا کے ادھکاریوں کے ساتھ ساتھ جو تساثر میں بیٹھے ادھکاری ہے جمعیدار ادھکاری ہے جلے کے ان تک بھی پہنچائی گئی ہے سکایت لیکن آج تک اس دیسہ میں کسی نے بھی سود نہیں لی ہے اور اس کے علاوہ لگت جب پرکشہ کب سمائے ہوتا ہے اور بھی کئی ایسے اثر ہوتے ہیں جب ادھکاری وہاں باقیانا جاتے ہیں سال بر سے دیکھ سمائے ہو رہا ہے اور اس کے بعد دی پرشاسیگ ادھکاریوں کو پتہ نہیں ہے کہیں نہ کہیں یہ بچکانہ جو بیان ہوتا ہے یہ کہا جا سکتا ہی اس کو اور ایسا نہیں ہے کہ میڈیا ہی اگر کسی معاملے میں سنگیان دلائے گی تب ہی ادھکاری سنگیان میں لے کر کاروائی کریں گے اگر جب اسکول پرابندن چور سے لگا تار اگر ایسے ہی بچپن کو پڑھانا ہے تو کیسے بڑھایا جائے گا ایک طرف تو تمام یوجنا سنچالت کی جاتی ہیں کہ کھیلے گا انڈیا تو بڑے گا انڈیا نہ تو بچوں کے پاس میدان ہے جو میدان تھا اس پر بھی دبنگوں نے قبضہ کر لیا ہے ذمہ دار کیا کر رہے ہیں کیا ان کو کسی طرح سے جن دبنگوں نے یہاں پر قبضہ کر رکھا ہے کیا ان کو کوئی سنرکشن پرابت ہے جس کے چلتے شکشہ ویبھاگ بھی اداسین یا گاندھاری کی طرح آنکھوں میں پٹی باندھ کے بیٹھا ہوا ہے بلکل ایسا مانا جا سکتے ہیں کیونکہ سال دو سال ہو گیا اس کے باوجود اگر کسی طریقے کی شکایت پر کاروائی نہیں ہو رہی تو اس کو مان کر چلنا چاہیے کہ راجنیٹک سرکشن کے چلتے ان دبنگوں پر کوئی کاروائی نہیں ہوئے ورنہ پرساسن چاہے تو آسانی سے ہٹایا جا سکتا ہے اس کے باوجود نہیں اس جیسا میں پرساسن کے بھکاری سوٹ لے رہے ہیں کون نے زلہ شکشہ ادھیکاری اور زلہ شکشہ ادھیکاری کے ساتھ زلے کے جو کلیکٹر صاحب ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کیا ان کو بھی اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے راجنس میں بھباگ کیا کر رہا ہے ہماری بات تسللہر صاحب سے بھی ہوئی تو ان کا صاحب طرف کہنا تھا کہ آپ کے مادہم سے ہمیں جانکاری مل رہی ہے جبکہ اسکول پرابندن کی اور سے ہمیں دکھایا ہے کہ دستائیویج بھی دکھایا گیا کہ بار بار تکیت کے جاری ہے پرساسن کے پاس سکشہ ادھیکاریوں کے پاس اس کے بعد بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی تو کہیں نہ کہیں یہ مان لینا چاہیے کہ اس جیسا میں بلکل بھی سنگیان نہیں لے رہے ماملے کو اور سکشہ ادھیکاری ہیں وہ بھی صرف پڑھلہ جانے میں لگے ہوئے ہیں تو واقعی سوچنے والی بات ہے کہ ایسے میں بچوں کا سروانگیل بھی کاس کیسے ہوگا بڑا سوال ہے کیونکہ پیرلائز مار گیا ہے پورا سسٹم کو نیچے سے لے کر اوپر تا کیونکہ دو سال سے لگاتار شکایتیں کی جا رہی ہیں اور شکایتیں ہونے کے بعد بھی سمسیہ کا نیراکرن نہیں ہو رہا ہے یہی ویڈم بنا ہے اس دیش کی اور اس پردیش کی کہ آشواسن بھی نہیں مل رہا ہے اور نہیں سمسیہ کا نیراکرن ہو رہا ہے بہت شکریہ ہم ایسا جھوڑنے کیلئے رتلام کے راب کی علاقے میں جھول اچھا